ملک بھر میں آٹے کی قیمت ساڑھے سات ماہ کی کم ترین سطح پر آگئی ہے ایک ہفتے میں آٹے کا بیس کلو کا تھیلہ تین سو نوے روپے تک سستہ ہو گیا ادارہ شماریات کے اداد و شمار کے مطابق ملتان میں آٹے کے تھیلے کی قیمت میں تین سو نوے روپے تک کمی ریکارڈ کی گئی جبکہ قراشی میں آٹے کا تھیلہ ایک سو بیس روپے سستہ ہو گیا لارکھانا میں آٹے کا تھیلہ اسی روپے تک سستہ ہوا جبکہ بنو میں آٹے کے تھیلے کی قیمت میں بیس روپے کمی ریکارڈ کی گئی ادارہ شمار کے مطابق ملتان میں آٹے کا تھیلہ ایک ہزار دو سو پچاس سے کم ہو کر آٹھ سو ساٹھ روپے کراچی میں ایک ہزار تین سو بیس سے کم ہو کر ایک ہزار دو سو روپے لارکھانا میں بارہ سو سے کم ہو کر ایک ہزار ایک سو بیس روپے جبکہ بنو میں ایک ہزار دو سو بیس روپے سے کم ہو کر بارہ سو روپے ہو گیا ریپورٹ میں کہا گیا کہ اس وقت پشاور کے شہری ملک میں سب سے مہنگا آٹا خریدنے پر مجبور ہیں پشاور میں آٹے کا تھیلہ تیرہ سو روپے تک میں فروخت ہو رہا ہے اس کے علاوہ حیدر آباد میں آٹے کا تھیلہ بارہ سو اسی روپے میں فروخت ہونے کی اطلاعات ہیں ادارہ شماریات کا کہنا ہے کہ کوشدہ میں آٹے کا تھیلہ ایک ہزار دو سو ستر روپے جبکہ اخزدار میں اس کے قیمت ایک ہزار دو سو تیس روپے تک ہے اسلام آباد آٹھ سو ستر سیالکوٹ آٹھ سو پچپن لاہور اور راول پنٹی میں آٹھ سو ساٹھ روپے فیصل آباد، سرگودہ، گجنہوالا اور بہاولپور میں بھی آٹے کے تھیلے کی قیمت آٹھ سو ستر